کہاں پہنچے روم میں پتا ہے آپ کو حضرت مولانا جلال الدین رومی کی خانقہ میں مولانا رومی کی خانقہ میں پہنچے آپ کے سجادہ نشب موجود تھے جب وہاں گئے تو صاحب سجادہ نے استقبال کیا اور ایک بڑی دعوت رکھی جس دعوت میں اس علاقے کے تمام بڑے بڑے علماء اور محدیسین کو بلایا دعوت تھی سلطان سید مخدو مشرف جہانگی سبنانی کے آمد پر ویلکم کیا جانے لگا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب دعوت کے لئے دسترخان کو بچھایا گیا تمام بڑے بڑے علماء محدیسین فقہ آ گئے لیکن مخدو مشرف جہانگی سبنانی اندر نہیں آیا اور ان تمام علماء کرام میں ایک عالم دین روم کے تھے جن کو شیخ الاسلام دہا جاتا وہ روم کے شیخ الاسلام تھے تو جب وہ اپنی خانقہ سے نکلے تھے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ جو اشرف آ رہے ہیں سنا ہے بہت علم ہے چلو جا کر کچھ ایسے سوالات کیے جائیں کہ آپ سے جواب نہ بن سکے مازاللہ زلیل کرنے کے ارادے سے روم کے شیخ الاسلام نکلے دستر خان لگا تھا وہ بھی بیٹھے تھے سلطان سید مخدو مشرف جہانگی سبنانی آئے دروازے پر کھڑے ہو گئے تمام لوگوں نے سلطان مخدو مشرف جہانگی سبنانی کو دیکھا کہا حضور تشریف لائیے آپ کھڑے رہے کہ اچانک آپ کے چہرے سے ایک آپ کی شبی ظاہر ہوئی اور آپ کے بغل میں کھڑی ہو گئی دروازے پر کھڑے تھے کہ اچانک ایک شبی ظاہر ہوئی آپ جیسی ڈوبنیکیٹ ظاہر ہوا اور آپ کے بغل میں کھڑی ہو گئی دھیرے دھیرے اس شبی میں اضافہ ہونے لگا ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تقریباً سو شبی میں ظاہر ہوئی تمام علماء پر حیمت تاری ہو گئی ساہیب سجادہ آگے پڑے کہا حضور اندر آئیے سلطان مخدو مشرف جہانگی سبنانی کے چہرے پر جلاؤ اندر آئے اور آنے کے بعد روم کے شیخ الاسلام جہاں بیٹھے تھے ان کے بغل میں تشریف لے گئے اور لے جا کر کے کہا کہ مانانا ان تمام شبیہوں میں سے کس سے چاہتے ہیں پہلی کرامت تو یہ کہ شبیہ نکلی اور دوسری کرامت یہ کہ دل کا حال جان لیا اور روم کے شیخ الاسلام پر ایک تو شبیہ دیکھ کر اور دوسرا کس پر دیکھ کر قدموں پر گل گئے کہا آلے رہی گفتانی ہوئے لگا کرو مخدو مشرف جہانگی سبنانی نے جلال نے فرمایا کہ مخدو زادے بیٹھے ہیں جلال الدین رومی کے شہزادے بیٹھے ہیں مخدو زادے کی موجودگی میں ان کی شرد ہے اس لیے آپ کا بہا ہوں لیکن کان تھوڑ کر سنوے آج کے بعد کبھی صوفی کا امتحان نہ لینا آج کے بعد کسی صوفی کا امتحان نہ لینا قدموں کو پکن لیا اور اللہ اکبر ایسا پکڑا ایسا پکڑا معافی بھی مانگی اور مخدو مشرف جہانگی سبنانی اب چونکہ خاندان ہے دینے والوں کا معاف بھی کیا اور عطا بھی کیا معاف بھی کیا اور عطا بھی کیا اور عطا بھی کیا